بسم اللہ الرحمن الرحیم سسکرائب کیجئے اور بیل والا بٹن دبائیے قرآن مقدس اگر ہاتھ سے گر جائے تو کیا کرنا چاہیے کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب قرآن ہاتھ سے گر جاتا ہے تو اس قرآن کو وزن کرتے ہیں پھر اس کے بقدر گہوں یا اناج یا جو باجرا وغیرہ اس کو جتنا کلو ہوا ہوگا قرآن تو اس کو وزن کر کے پھر دیتے ہیں گریب میں تقسیم کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں تو بہرحال شریعت کا کیا حکم ہے اگر قرآن ہاتھ سے گر جائے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اگر بے احتیاطی سے آپ کسی تاک وغیرہ پر محفوظ جگہ پر آپ رکھے نہیں تھے جس کی وجہ سے آپ کی غلطی کی وجہ سے اگر قرآن گر گیا ہے تو پھر گناہوں سے توبہ کر لینا ایسا ہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں ہے آپ نے لہٰذا اگر ہاتھ سے قرآن گر جاتا ہے اور غلطی سے گر جاتا ہے تو پھر ایسا ہے جیسا کہ گناہ آپ سے ہو گیا ہے آپ معافی مانگ لیں توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ طریقہ کہ قرآن کو وزن کر کے صدقہ کرنا غریبوں کو کھلانا قرآن کے گر جانے کی وجہ سے اگر کوئی صدقہ کرتا ہے غریب کو کھلاتا ہے یہ سب شریعت میں نہیں ہے شریعت کے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے قرآن گر جائے تو آپ قرآن کو وزن کرو یا صدقہ کرو غریبوں کو کھلاؤ مدرسے کو پیسے دو ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں شریعت میں یہی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے قرآن گر جاتا ہے یا تاک وغیرہ سے آپ کے بے احتیاطی کی وجہ سے قرآن گر جاتا ہے تو پھر معافی مانگیں اللہ سے توبہ کریں اللہ سے جو ہیں کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی بس یہی اس کی تلافی ہے یہی شریعت کا حکم ہے سسکرائب کیجئے اور بیل والا بٹن ربائیے